وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ وہی اللہ ہے جس نے اتارا ہے آسمان سے پانی فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَا تَكُلِّ شَئِ اور پھر اس کے ذریعے ہر طرح کی اگنے والی چیز زمین سے نکال دی بندہ پاغل ہو جاتا ہے جناب کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا پارش کے بعد کس طریقے سے ہریالی ہوتی ہے آپ کھیتوں میں کبھی چلے جائیں بندہ پریشان ہو جاتا ہے یقین کریں میں نے اپنی ایک ویڈیو میں بھی کہا تھا نا خدا ہمیں نظر کیوں نہیں آتا اس ویڈیو میں کہ اس کائنات میں ہونے والی ہر چیز موجزہ ہے لیکن ہم اکثر موجزات کے عادی ہو چکے ہیں اگر آپ کو کسی ایسی دنیا سے لائے جائے جہاں آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ انڈے میں سے اتنا خوبصورت چوزہ نکلتا ہے تو آپ کبھی بھی نہیں مانیں گے آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ یہ بیج زمین میں بویا جائے تو یہ چھے عرب گناہ بڑا درخت مان جاتا ہے نہیں مانیں گے کہ یار اتنا سا بیج اس میں تو کوئی چیز ایسی نظر نہیں آ رہی اور سرکار یہ تو ایک فیکٹر ہے اس درخت کے ساتھ پھر پتے لگنے ہیں پھر پھول لگنے ہیں پھر انہوں نے پھل میں کنورٹ ہونا ہے پھر ان پھلوں نے پکنا ہے یہ ایک ایک کمانڈ جو ہے وہ اس بیج میں موجود تھی دنیا کی کوئی ہارڈ ڈسک اتنا ڈیٹا سٹور نہیں کر سکتی جو ایک بیج نے کیا ہوا ہے عربوں درختوں کا ڈیٹا سرکار ظاہر ہے جب ایک تربوز کا آپ نے بیج ڈالا تو اس سے ایک جب تربوز نکلا تو اس کے اندر کتنے بیج ہیں وہ ہر بیج کے اندر ایک تربوز ہیں اور پھر یوں آپ ملٹیپلائی کرتے جائیں یہ تو فکٹوریل مچمیٹکس والے لوگ جانتے ہیں فکٹوریل بس یہ انڈ نہیں ہونا یہ انفینٹ ہے سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم عدد خلقہی و رضا نفسہی و زنت عرشہی و مداد کلماتی آمین فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبَّمْ مُتَرَاقِبًا پھر ہم اس کے ذریعے نکالتے ہیں ہری ہری بالیاں اور دانے ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے یہ گھندم کی بھی جب بالیاں نکلتی ہیں آپ دیکھیں دانے پہ دانا اور سرکار چھلی دیکھیں تو بنا پریشان ہو جاتا ہے جو کہہ رہا ہے چھلی خود بن رہی ہے اسے کہو کہ یہ جو چھلی ہے نا اس کے دانے ہم اتار دیتے ہیں دوبارہ اس جگہ پہ لگا کے بتا دو ہاں ایک بار اتر جان ایکزیکٹ انہیں کارڈینیٹس دے ہوتے ہیں لا کے دسو جو کام کرنے سے نہ ہو وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے جب تک کہ کوئی ڈیوائن سورس اس کے پیچھے نہ ہو اللہ ہی وضاحت ہے کائنات میں ہونے والے ہر فیزیکل فینامنا کے پیچھے ہیں اور خجور اور اس کے گچھے جو نیچے کی طرف لٹکے ہوئے ہوتے ہیں سرکار کتنی اوپر جا کے خجور لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے پورا وہ آپ دیکھ لیں بلکل بنجر قسم کے دراخت نظر آ رہا ہوتا ہے خجور کوئی سبزی نہیں ہوتی اس میں کوئی سبز رنگ نہیں ہوتا اوپر جا کے لگا دیا اور وہ کس طرح گچھے لٹکائیں ہوئے ہیں ہر ایک خجور اپنی جگہ پہ لگی ہوئی ہے اوپر جا کے اللہ کی کام ہے وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابِ اور باغات پیدا کیے انگوروں کے وَالزَيْتُونَ اور زیتون وَالرُمَّان اور اَنَار مُشْتَبِحَوَا غَيْرَ مُتَشَابِح ایک دوسرے سے شکل و صورت اور ذائقے میں ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ خجور بھی میٹھی آم بھی میٹھا انار بھی میٹھا انگور بھی میٹھا سارے ہی میٹھے لیکن ٹیسٹ ڈیفرنٹ اس سے بڑی بات ایک ہی زمین سے یہ سراب ہو رہے ہیں اور زمین میں کوئی چینی آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے اس سے بڑی بات وہ آگے چل کے آ بھی جائے گی آگے اس کے ساتھ ہی بلکہ انظرو الہ ثماری ان کے پھلوں کی طرف ذرا دیکھو اذا اثمر جب وہ پھلدار ہو جائیں یعنی وہ درخت بار جائے نا پھل سے ذرا دیکھو وَيَنْعِ اور ان کے پکنے کو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایک تو پھل جب لگ جائیں اس کی طرف دیکھو اور ان کے پکنے کی طرف ذرا غور کرو یار چاند دن پہلے تک آم سبز ہوتا ہے آپ کاٹ لیں کھٹا ہے نا عام اتنے کا اتنے اچانک اس کا رنگ بدلنا شروع ہوتا ہے اور اندر سے ذائقہ بھی بدل جاتا ہے سرکار یہ کون سی پروڈکٹ ہے یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ آپ نمک کا گلاس رکھ کے سائٹ پہ ہوں تھوڑی دیر بعد آ کے دیکھیں تو وہ چینی بان چکی ہو ایسے تو نہیں ہوتا یہ کون سی فورس ہے جو اسے یہ کنٹرول کیے ہوئے یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کے پھلوں کو دیکھو اور اس کے بعد پکنے کو دیکھو سرکار قیامت چھپی ہے اس جملے کے اندر کہ پکنے سے پہلے کچھ اور ذائقہ پکتے ہی کچھ اور ذائقہ ہو جاتا ہے اس کے اوپر غور کرو کیا یہ سب کچھ خود بخود ہو رہے ہیں کسی کے کرنے سے ہو رہے ہیں اور وہ یہ اللہ نے پھر کہا دیا بے شک اس میں نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی ان لوگوں کے لیے جو بات ماننا چاہیں میں یہ ترجمہ کرتا ہوں بیسو یہ ترجمہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں ایمان بھی وہی لاتا ہے جو بات مان لیتا ہے یعنی جو بات ماننے والا ہے سچائی کو ماننے والا ٹرث لور ہے حق کو قبول کرنے والا ہے اس کے لیے نشانی ہے گویسے تو آپ دیکھ لیں چالیس چالیس سال تک کروکوڈائلز کے اوپر ہاتھیوں کے اوپر تحقیق کرتے رہتے ہیں نیشنل جغرافی کے اوپر پوری پوری عادتیں وہ جناب اس پر ڈاکومنٹریز بنا دیتے ہیں کئی مہینوں تک بیٹھ کے ویڈیوز بناتے رہتے ہیں پھر ایک کوئی کرٹیکل سین ان کو ملتا ہے وہ لاکھوں ڈالر میں بیچتے ہیں ڈسکوری کو ہیلی ون پلانٹ کو نیشنل جغرافیق والوں کو اور پھر آکے لوگ وہاں تعریف کروا رہے ہوتے ہیں جی انہوں نے تیس سال لگائے ہیں جی کروکوڈائلز کیے کڑے ہوتے چھو تو یار جی کروکوڈائل کے بنانے والے کو ہی تُو نے نہ پہچانا تو اس تحقیق کا کیا کرنا ہے تُو نے اور کیا اللہ نے اس کو دیکھیں کوالٹیز دی ہیں یعنی اس پلانٹ ارتھ پہ اس سے زیادہ طاقتور جانور کوئی نہیں ہے ڈائنو ساس دنیا سے یہ انہوں نے ختم کی ہیں جب وہ پانی پینے جاتے تھے جو چاند ایک بچگے تھے تو یہ اپنے جبڑوں میں ان کو شکار کر لیتے ہیں شیروں کا شکار کر لیتے ہیں پانی پینے جائے شیر تو اتنا طاقتور یہ جانور ہے تین ہزار پاؤنڈ اس کی فورس ہے یہ جبڑے بند کرنے کی اور کیا کوالٹی ہے پانی کے اندر بھی زندہ رہتا ہے پانی کے باہر بھی شکار کیسے کرتا ہے بس صرف آنکھیں الکی سی باہر ہوتی ہیں پورا اندر ہوتا ہے اور آنکھیں دبوچ لیتا ہے اور اللہ نے کمزوری کے ایسی ساتھ رکھ لی ہے اس کے اندر جب اس کے جبڑے بند ہو جائے نا پھر ایک عام آدمی بھی اس کو دبا لے تو یہ جبڑے کھول نہیں سکتا کھول لے کی فورس اس کو کوئی نہیں دی اللہ نے دیکھا اس لئے وہ پکڑ کے فوراں ٹیپ لے پیٹ لیتے ہیں سرکار تین ہزار پاؤنڈ دی طاقت میں اگر وہ کھول لے ہوئے تو لہو کوئی بندہ پلوان جو اس کو کھول لے تو روگ لے ایک بار آپ اس کو کابو کر لیں یعنی انسان سے اوپر کوئی نہیں ہے انسان نے یہ چیزیں ڈسکیور کر لی تو یہ اللہ تعالی کی قدرت ہے جو لوگ اس طرح کی تحقیقات کرتے ہیں یار اس میں سے کچھ ریزلٹ بھی تو نکالو نا اس رب کو بھی تو پہچانو نا جس نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں یقین کریں ہم تو یہ جب نیشنل جغرافک ڈسکیوری چینل دیکھتے ہیں نا میں کہتا ہوں جی یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ساری قدرتوں کے ساتھ انسان کے سامنے آگئے اللہ اتنا ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ ظاہر کوئی نہیں اور اتنا چھپا ہوا ہے کہ اس سے زیادہ چھپا ہوا کوئی نہیں اور یہ چھپا ہوا ہمارا ہی انتہان ہے ہمیں کبھی خیال نہیں آتا کہ یار یہ سب کچھ کیسے ہو رہے اور اتنی روٹین کے ساتھ ہو رہے اور یہ مخلوقات کو جو اللہ نے کام میں لگایا ہے کہ کتنی استقامت کے ساتھ وہ سارے کام وہ پرفارم کر رہے ہیں اللہ ہی اللہ جی سرکار اس اللہ کے ہوتے ہوئے انسان کسی ایسے انسان کو مشکل کشاہ مان لے جو اپنا پشاب بھی نہیں روک سکتا جو مر جائے تو اس کے کپڑے اتار کے اسے گسل دیا جاتا ہے زندہ آدمی تو اپنے کپڑے نہیں اتار نہ دیتا بزرگ زندہ نہیں تے کپڑے کی اولاندے ہو نہ دے کپڑے اتار کے ہی ان کو گسل دے کے تو کفن پیناتے ہو نہ اتنا کمزور انسان میں اکثر سوچتا ہوں کہ بعض اوقات انسان کو خیال آتا ہے کہ یار یہ شرک کی سزا ہے ہمیشہ کی جہنم جو ہے یہ بہت ایگزیجریشن ہے اس کے اندر کہ ساڑ سال کا شرک کرنے کے عوض ہمیشہ کی جہنم ہونا تو چاہیئے تھا جو ساڑ سال شرک کرے ساڑ سال جہنم لیکن سرکار شرک اتنا بڑا جرم ہے کائنات میں اگر کوئی چیز نہیں ہونی چاہیئے دینہ تو شرکی تھا کیونکہ اللہ اپنی قدرتوں سے اتنا واضح ہے اس سے بڑھ کر اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے تعریف کروا دیا کتابوں کے ذریعے تعریف کروا دیا پھر بھی انسان شرک کرے تو اس کی سزا پھر یہی ہونی چاہیے اللہم لا تجعلنا منہم اللہم من نحییتہ منہ فاہیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منہ فتوفہ علی الائیمان آمین